بھٹو کے خلاف جو دوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے اسے اسوں بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں دس سال سے میں جمعہ کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے پی انہے کی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک حال یہ ہے کہ اثر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاَيْا رَاجِ وہ بھی ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی اینٹی بھٹو مومنٹ کسی کو کسی وجہ سے دشمری تھی بھٹو سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی سب دیکھتے رہے گئے وہ سارا حلوہ جو پی انہیں نے پکایا تھا وہ زیاو لگ نے گیارہ سال کھایا بیٹھ کر آرام سے اٹھ وز ہائی جیک بھائی زیاو لگ لیکن پرلل مومنٹ تھی اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوت مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے دیموکریٹک حکومت تھی دیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں کے جو ان کے خلاف چل رہی تھے بہرحال بھٹو کے تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے اور کسنجر نے کہہ دیا تھا we'll make an example of you